اس کہانی کا سیرسک ہے جھوٹ بول کر پایا سچ بولنے کا پننے ایک کسان کی فصل پالے نے برواد کر دی اس کے گھر میں ان کا ایک دانہ بھی نہیں بچا گاؤں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو کسان کی مدد کرے کسان سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے جب کوئی اپائے نہیں سوجا تو وہ ایک رات جمیدار کے باڑے میں جا کر اس کی ایک گائے چرا لیا جب صبح ہوئی تو اس نے گائے کا دودھ دو کر اپنے بچوں کو بھرپیٹ پلایا ادھر جمیدار کے نوکروں کو جب پتا چلا کہ کسان نے جمیدار کی گائے چرائی ہے تو انہوں نے جمیدار سے سکایت کی جمیدار نے پنچائت میں کسان کو بلائیا پنچو نے کسان سے پوچھا یہ گائے تم کہاں سے لائیں کسان نے اتر دیا اسے میں میلے سے خرید کر لائیا ہوں پنچو نے بہت گھما پھرا کر سوال کیا کن تو کسان اسی اتر پر پڑک رہا پھر پنچو نے جمیدار سے پوچھا کیا یہ گائے آپ کی ہی ہیں نیچی کر لی تب جمیدار نے پنچو سے کہا پنچو مجھ سے بھول ہوئی یہ گائے میری نہیں ہے پنچو نے کسان کو دوست مخت کر دیا گھر پہنچنے پر جمیدار کے نوکروں نے جھوٹ بولنے کا کارٹ پوچھا تو جمیدار بولا اس کسان کی نجروں میں اس کا درد جھلک رہا تھا میں اس کی بیوستہ سمجھ گیا ید میں سچ بولتا تو اسے سجا ہو جاتی اس لیے میں نے جھوٹ بول کر ایک پریوار کو اور سنکٹ گرست ہونے سے بچا لیا اتنے میں کسان جمیدار کی گائے لے کر اس کے گھر پہنچ گیا اور جمیدار کے پیروں میں گر کر مافی مانگنے لگا جمیدار نے اسے گلے سے لگا کر ماف کر دیا اور اس کی آرٹھ سائتہ کی بستتر کسی کے بھلے کے لیے بولا گیا جھوٹ پوٹ روپ سے دھار میں کہے کیونکہ سنکٹ گرست کی سائتہ کے لیے سادنا کی پوترتہ نہیں بلکہ ساد کی ساتو اکتہ دیکھی جاتی ہے آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو پلیز لائک سیئر اینڈ سبسکرائب